میرا نام نیلم ہے اور میرے والد کا نام جعوید ہے میں گھر سے نکلی اور میرے ماں و بابا نے میرے پیچھے ایف آئر کروایا اور کافی ٹولچر وغیرہ ہونے کے بعد میں گھر سے نکل آئی تو باقی ہے سب کچھ آپ کو بتا دیں گے کس سے خلاف ایف آئر کروای ہے؟ رنجید سنگھ کے خلاف کروای ہے آپ کو انہوں نے اغواہ کیا ہے؟ مجھے انہوں نے اغواہ نہیں کیا میں خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے آئی لیکن انہوں نے ان کے پیچھے ایف آئر کروا دیا جی میں بتا دیں گے ایکشلی چونکہ یہ اتنی زیادہ بھی میں کبھی میڈیا فیس نہیں کیا یہ میری موقع ہے یہ پرسو اپنی گھر سے اپنی والدہ اور بینوں کے ناروانوئیے کی وجہ سے مار ٹویٹ اور کردار پشی کی وجہ سے یہ گھر سے نکلی ہیں دل برداشتہ ہوکے تو بجائے اس کے کہ یہ خودکشی کرتی ہیں یا کوئی غلط ادام کرتی ہیں انہوں نے اسلام آدمی ایک ہاؤسٹل میں رہائش رکھی اور پھر اپنے والدین کو کال کر کے بتایا کہ میں یہاں ایک ہاؤسٹل میں رہ رہی ہوں تو جب آپ لوگوں کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا تو میں واپس آجام گی یا پھر یہ ہے کہ میں اپنی ذریف کا فیصلہ خود کروں گی تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں غریب گھر کی رڑکی ہوں میں پڑھنا چاہتی ہوں مجھے شرٹر چاہیے تو آپ میرے لئے کانڈی مجھے ادادہ سے کئی لیف جرائیں تو ابھی میں اس کے لئے لاؤکمنٹیشن کر رہا تھا کہ منڈے کو ہم اس کو فائل کریں گے مین وائل انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ جی اور نیوز کے اوپر چل رہا ہے کہ میں اغواہ ہو گئی ہوں اور مجھے رنجیس سنگھ نے اغواہ کیا ہے اور میری والدہ نے میرے خلافتھانا کراچی کمپلی میں اف آئی آر کروا دیئے تو یہ تو سرسل غلط ہوئے مجھے کسی نے اغواہ نہیں کیا ہے میں بالکل اپنے مرضی سے آئی ہوں اور میں خود دیکھ پاسٹل میں شرٹر لے کے رہ رہی ہوں اور مجھے میرے والدہ سے خطر ہے تو اس کے لئے میں ہم ان کی پوائشمنٹ کی اف آئی آر کی پوائشمنٹ کے لئے ہائی پورٹ سے بھی نجوم کر رہے ہیں سردار انجیل سنگھ کی عزت تک یا جنوبی معاملہ وہ تو ان کے ساتھ ہے طرح یہ ہے کہ میرے اغواہ ہونے سے میرے اپنے خیدار پر آن چاہیے تو میں اس لئے بھی انہوں نے پریس کانفرنس کرنے کی ارینج کروائی ہے تاکہ کم اصلا ان کے خیدار پر کوئی حرف نہ ہی نہ انہوں نے کسی نے اغواہ کیا ہے اور نہ ان کا کسی ایسی شخص کے ساتھ کوئی ناجائز کو دانا قصہ تعلق ہے جس کی بنیاد پر یہ طرح اندام اٹھاتی ہے اور فی ارسلسل چھوٹی ہے بے بنیاد ہے اور خم اخار کے نظام ترشی کر آتی ہے یہ ہی تو موقع پر آپ کچھ پوچھنا چاہیں جائے ارنی بخشی دھرکے مار کے نہیں نکالا تھا ایکچلی ہم بہت زیادہ ٹورٹر کرنے کے بعد میں گھر سے نکلی ہوں یہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر پہ نہیں پڑھ سکتی اور اس وجہ سے میں پھر آگئی نہیں بس ایسی بس ایشو کریئٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ انہوں نے کر لیا تھا اس وجہ سے پھر میں جو بہت زیادہ ٹورچر کرنے لگے اور پھر میں گھر چھوڑ کے آگئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بس میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں اور میں صرف پڑھائی کر رہی اس کے علاوہ اور میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں نہ تو بھاگ کے آئیں اور نہ ہی کچھ غلط کر رہی ہوں آپ نے اس پرس لیز میں لکھا ہے کہ آپ کے بھائی اور بہتر جو ہے گھروں میں کام کرتے ہیں کہ مزبوری کرتے ہیں آپ گھر سے نکل کے آئیں آپ کے بھوستل کا خرچہ کو ان اپورٹ کر رہے ہیں جی میں خود ہی کر رہی تھی آپ ان پڑھی لکھتے ہیں کون سی جائسی جو آپ کر رہے ہیں جو آپ بھوستل خود کے بیٹر لے کر رہے لیں ایکچلی میں نے کام وگرہ کیا جہاں پہ میرے ماں باہب نے مجھے بیجا تھا وہاں پہ میں نے پیسے وگرہ جمع کیا اور میں نے پلاننگ کافی ٹائم سے کی ہوئی تھی اور میں نے بولا بھی تھا کہ آپ نے مجھے خود کروا دیں مطلب میرا ایڈمشن وگرہ کروا دیں اور یہ لوگ کبھی نہیں مانے اس بات پہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے لیکن وہ خود ہی نہیں پڑھنا چاہتے اس وجہ سے وہ پیر اس نام ان کا مسئلہ نہیں ہوتا نہیں وہاں پہ میرے ماں باہب نے مجھے بھیجا تھا کہ تم وہاں پہ کام کرو تو پھر میں اس کے پاس بھی مطلب دو تین ماں جوب کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے چھوڑا دی یہ رجیل سنگھ کے گھر میں کام نہیں کرتی تھی ان کے شعب پہ کام نہیں ان کا ایک پنسار سٹور تھا دو سال پہلے جی ایٹ پہ ہی تو یہ وہاں پہ ایک ارسا پہلے کام کرتی رہی تھی اس کی وجہ سے ان کے فیملی ریلیشنز ان کے والدین کے ساتھ نہیں جی تو وہ چونکہ مطلب ان کا آنا جانا تھا وہ اس بچی کو ادر وائز بھی سپورٹ کرتے تھے کیا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے عزت اور بھکار کے ساتھ آگے پڑھنا چاہتی تو ضرور آپ نے اس کو گھروں میں باتھروم صاف کرونا ہے تو اس بات سے وہ ان کو ایک فرسٹریشن ہے کہ جب ہم یہ سارے کر لیں تو یہ اپنے آپ کو مسلمان بناتی پھر کیا ایسا کیوں ہو جائے گا تو بات مسلمانی کی نئے کی اس کی پساند کی تھی کہ وہ پڑھ لے کے اچھا کام کرنا چاہتی تھی بجائے اس کے لوگوں کے بات روح صاف کرتی پڑے مسلمان پر اس میں کنسپ نہیں آئے گا تو اگر رجید سنگھ صاحب پہ الزام لگ رہا ہے ان کی اہوا تھا وہ سنگھ ہے سردار ہے تو اس میں مسلمان تو کوئی بھی نہیں ہے کسی کردار میں جی جی وہ میں نے ایک لفظ یہ آپ کو کہی یہ تنس کے طور پر انہوں نے بات کی مسلمانوں والی بات نہیں وہ تو رجید پہ تو افیار ابو ہوئی ہے وہ جو ان کو تنس دیتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو سرمان سمجھ دیتے کہ بات روح ہم نے نہیں صاف کرنے یہ وہ جملہ جو انہوں نے بجے بتایا کہ مجھ پہ تنس کرتے تھے کیا ایسی چیز ہے کہ آپ اسلام کی طرف پر پرسید بات ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیا مستقبل میں آپ کے سوچتے ہیں کہ آپ کوئی اور مذہب اتطاع کریں گے نہیں یہاں پہ مذہب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ میں گھر سے نکلی اور مجھ کو یہاں فائر کروا دی گئی بس آپ سے اپنے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ سا کر سکتے اس کا جواب تو یہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پانچ پانچ بیٹی ہیں اور بیٹے قتل کر کے ماں اور باپ نیرو میں پھیک رہے ہیں تو آپ کونسی بات آ کر رہے ہیں چار چار پانچ بچے قتل کر کے آدھی لوگ ریپورٹ کرتے ہیں کہ آج ماں نے بیٹے کو زہر دے دی آج باپ نے قتل کر دی یہ تو آنونی ہے تو کچھ نہیں رہ گی تو قیامت کے آثار ہیں آپ نے ملازمت میں کتنا پیسہ کمائیا ملازمت آٹھ پاس اس کا جواب انہوں نے مجھے بھی بھی دیا اور یہاں بھی دیا ہے پریس والے دوستوں سے کہہ رہی تھیں دو دن دینے ہوئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے ہیں چند پیسے جمع کیا تھے اور تین دن پہلے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ مجھے حکومت سے امداد دیمائیں مجھے شیلٹر دیمائیں میں ایڈوکیشن حصے کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے میں قانونی چارجوئی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بہترمان کو یا کسی بھی سرکاری دفتر کو پارٹی بنا کے تو ان کے لیے شیلٹر کہے تمام کنم اور وہ تو یہ دو چار دن کے لیے انہوں نے اختیار کی تھی پتہ نہیں کتنا سروائی کر پاتی اتنا سروائی ان کے پاس نہیں تھا میں بھی حضرت کرانہ طور پر آگز کی پریس کامل میں نے انسانیت میں کے ناتے جو ہے وہ میں نے ارنج کی ہے ورنہ اس بچی کے ذمہ تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس تو نہیں تھی آپ سے رابطہ انہوں نے کیسے کیا تھا جی ان سے رابطہ انہوں نے کیسے کیا انہوں نے مجھے پال کی تھی اور میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے یہ مجھے کہا کہ آپ کو اکثر فیس بک پہ فیس بک پہ اور پریس کانفرنسز پہ ٹی وی پہ میں آپ کو دیکھتی رہی ہوں اور میں نے فیس بک سے آپ کا نمبر لیا تھا کیونکہ آج کل بس وقت سرکاری منسٹرز کے ساتھ میری وہ کبھا ہو جاتی ہے تو وہ سوالے سے انہوں نے میرے ساتھ رہا تک کہ یہ خود انہوں نے مجھے بتایا میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا کہ میرے دکھ کیسے پہنچ گئی یہاں تو آپ کب سے درمی ہیں میں وہی پچھلے تین دن سے اگر یہ حقیقت ہے جو آپ کے رہے تو انشاءاللہ یہ آپ سب اس برچی کا ساتھ دیں گے اگر یہ دکھی بات ہے تو ہمارے انہوں نے جلجیہ کے حوالے سے جو ہے وہ امرت آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جلجیہ اگر یہ حقیقت ہے تو انشاءاللہ یہ جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سانی سپورٹ ہے آپ انشور کریں یہی حقیقت ہے جی بالکل یہی حقیقت اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں آپ کے سامنے تو کوئی مدہ زیادہ شیر بند ہی نہیں سکتا تو یہی حقیقت ہے اور باقی ہوتا ہے کہ مستقبل کے فیصلے تو انسان نے کرنے ہوتے ہیں اب تک کی جو حقیقت ہے وہ جناب کے سامنے ہیں یہی ہے اور یہ اسی سٹیٹس میں انہوں نے میرے ساتھ پر جو انہوں نے دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دائی تے وکیل کلو ٹڑنی لکھائی تھا جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہی ہے باقی اللہ اور ان کے بیچ کا معاملہ یہ زیادہ بہتتا جانا ہے جی رجیل سنگھ صاحب جو ان کی بری سپورٹ کرتے رہے ہیں گھر کی معلوم دار بھی کرتے رہے ہیں کیا ابھی ایف ای آر ہونے کے بعد انہوں نے ان سے راپنا کیا ہے ان کے والد جو ہیں نا وہ بھی میرے پاس باہر بیٹھے رہے تھے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں ابھی مجھے بتا رہے تھے وہ بیٹھتے کہ جی بیریوں کے ساتھ بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے کل بتایا تھا بلکہ کل انہوں نے غد بن آسٹل سے اپنے والد کو کال کی تھی کہ پاپا میں کہیں بھاگی بھاگی نہیں ہوں میں یہاں آسٹل میں رہ رہی ہوں اگر آپ لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں گھر آج ہوئی نہیں تو میں کوئی اپنا ٹھکانہ ٹھیک ہوئی یہ انہوں نے مجھے بتایا اور وہ خود میں ہوایر نوڑے کا کی ترزیل بیٹھ کے بتائیے کہ ایکچیلی وہ بندہ بتوار ایم پیہ مناریٹیز بھی اور دو سال پہلے ان سے تعلقی منار نے ان کو منازمت دی تو ایک اخلاقی طور پر بندہ سپورٹ کرتا ہے اگر آپ اس کو غلط رنگ دینا چاہے تو آپ کی سوچ ہو سکتی ہے حقیقت تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نیلام جاویر جاویر مسیم